اسلام علیکم اور بلکم امبر ولوگز کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں کہ سب ٹھیک ہیں، حریت سے ہیں اور الحمدللہ ہم بھی ٹھیک ہیں جناب آج ہے جمعہ کا دن اور فرائیڈے ہیں اور سب کو ہماری طرف سے جمعہ مبارک تو جناب ہم لوگ یہاں پر آج جمعہ کی تیاری کریں گے اور آج کا جو ولوگ ہے وہ فرائیڈے کی روٹین ہوگی تو چلیں آئیں ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے جی میں اٹھی تھی فریش ہوئی اور میں نے کپڑے جو انا پریس کیے یہ آمنا کا ڈریس ہے یہ ہے انگرکھا فراک مجھے انگرکھا بہت پسند ہے یہ لون کی ہر شرٹ اور اس پہ جو انا لیس لگی ہوئی ہے اورنج کلر کی تو اس کے جو بازوں ہیں وہ بھی تقریباً فول ہی ہیں فول سٹیوز اور آپ دیکھنے ساتھ میں ہے بلیک اس کے ٹراؤزر تو یہ جو نارمل ریگولر ہوتے ہیں ٹراؤزر یہ وہ ہیں جو پرائی مارک سے لیتے ہیں اور یہ آمنا کی شرٹ ہے جو اس کو بہت پسند ہے یہ ہے جی میرا سوٹ یہ لون کا سوٹ ہے یہ بھی نیا ہے اور یہ پرنٹیڈ لون ہے اس کی اوپر جو نا لیس لگائی ہوئی ہے جیسے کلیوں والا ہوتا ہے نا کمیز جیسے ہوتی ہیں اس طرح سے نا لیس لگائی ہوئی ہے کونے میں بھی اور کلیوں والی نا اوپر سے گلے سے لے کے دامن تک تو اس کے ساتھ ایک لون کا بڑا سا ڈبٹا بھی ہے چادر ہے لیکن وہ نہیں میں لوں گی میں سکاف لوں گی حالی کیونکہ گھر میں سو کام ہوتے ہیں تو میرے سے بڑی چادر جو نا وہ لینے نہیں ہوتی تو میں نارمل جو نا سکاف لے لیتی ہوں کپڑے بگرہ پریس کر لیے تھے اس کے بعد میں آگئے ہوں کچن میں اور یہاں پر میں اوملٹ بنا رہی ہوں جو نارمل اوملٹ ہوتا ہے سب سے پہلے میں نے فرائی پین میں اونین جو نا وہ فرائی کی ہیں اور دو تین منٹ کیلئے زیادہ نہیں اوملٹ بنانے کے لیے میں نے تین انڈے لیاں میڈیم سائز کے اس میں دنیا ایٹ کیا ہے نمک اور لال مرچوں کا پاورڈر ایٹ کیا ہے اگر چاہیں تو گرم مسالہ بھی کالی میرچ بھی ایٹ کر سکتے ہیں آپ کی اپنی پسند ہے میں نارمل جو نا بنا رہی ہوں اوملٹ میں ہزبن کے لیے بنا رہی تھی ساروی ہم لوگ پراتھے بنائیں گے ابھی وہ بھی آپ کو دکھاتی ہوں تو یہاں پر اوملٹ بن رہا ہے اور بڑے ہی مزیق ہے دنیا والا جو بڑے مزیقہ بنتے ہیں یہ میں مون سلوہ کا لے کر رہے تھی آلو پراتھا یہ فروزن پراتھے ہیں یہ ہم لوگ بیرمینگم سے لے کر رہے تھے لاسٹ ویک تو یہ نا ہم لوگ پہلی دفعہ لے کر آئے ہیں آلو والے پراتھے جو ریگلر ہوتے ہیں نا لچھا پراتھا وہ ہم اکثر لے کر آتے ہیں لیکن یہ آلو والے میں نے ٹرائے کرنے تھے مجھے بہت پسند ہیں میرا بلکل بھی دل نہیں تھا کہ میں آئیل یا بٹر ایڈ کروں لیکن مجھے کرنا پڑا کیونکہ تبے پہ چپا کرے تھے یہ جو ہیں پراتھے تو پھر مجھے آئیل تھوڑا سا لگانا پڑا بلکہ تھوڑا سا زیادہ ہی میں لگایا تھا تاکہ میں نے کہا اچھے سے کرسپی بنے یوں نو کیونکہ ناشتہ جو نا کرنا تھا اور ایک ہی دفعہ کرنا ہوتا ہے اس کے بعد ہم لوگ 3 اوکھلاک کھانا کھاتے ہیں تو چلیں یہ ہے کہ 6-7 گھنٹے جو نا سے ہی گزر جائیں گے یہاں پر تقریبا 9 اوکھلاک کا ٹائم ہے تو سوپا کی ٹائم جو نا تھوڑا سا ہیوی آج کھا لیتے ہیں ویسے ہم زیادہ ہیوی ناشتہ نہیں کرتے آج جو نا زیادہ سپیشل جو نا بریکپسٹ ہے ہمارا تو کافی زیادہ بھوک بھی لگی ہوئی تھی اور سوپا میں نے کہا چلیں آج موسم بھی کلاوڑی سا ہے تو چلیں پراتھے وغیرہ کھا لیتے ہیں پرنا جب گرمی ہونا تو پھر زیادہ ہم لوگ پراتھے اور ہیوی چیزیں نہیں کھاتے تو سا ساتھ میں آمیلٹ جو نا وہ ریڈی ہو رہا ہے سا ساتھ میں جو نا پراتھے بنا رہی ہوں دو میں نے بنائے تھے آلو والے پراتھے اور دو میں نے لچا پراتھا بنایا تھا ہزبین کیلئے تاکہ وہ آمیلٹ کے ساتھ کھا لیں اور میں نے نارمال ہی بنایا تھا میں نے اپنے لئے اوملیٹ نہیں بنایا میں نے صرف علو والے پراتھے کھانے تھے ساتھ میں ہمارے چاہی تھی یہ جو ہے نا علو والے پراتھے مون سلوہ کے بہت مزے کی ہیں کرسپی بنتے ہیں اور بہت اچھے ہیں لیکن یہ کہ ہمارے لئے تھوڑی سے زیادہ سپائیسی تھے لیکن کوئی نہیں ہم نے کھا لی اتنے زیادہ سپائیسی تھے بس یہ ہے کہ جیسے ہم لوگ گھر میں بناتے ہیں نا اس کے کمپیر کیا جائے تو تھوڑی سے زیادہ دیں یہ ہیں جلچہ پراتھا یہ بھی مون سلوہ کی ہیں یہ ہم لوگ اکثر لاکے رکھتے ہیں اور جب موڈ ہو جب امرجنسی میں کوئی ہو تو یہ ہم بنا لیتے ہیں یہ بس سمجھ لیں کہ تین سے چار منٹ لگتے ہیں ان کو بنانے میں آپ نے جو ہے نا تب اچھا سا گرم کرنا ہے پری ہیٹ کرنا ہے اور اس کے بعد آپ نے تھوڑا سا بٹر لگا لیں یا آئل لگا لیں اور بس اس کو تھوڑا سا بنانے کپ کریں دو تین منٹ کیلئے دونوں سائیڈوں سے چلنے تھی پراتھے تیار یہ ہے کہ جو ہم لوگ گھر میں پراتھے بناتے ہیں وہ زیادہ ٹائم زیادہ لگتا ہے اور جو ہے نا آپ کہنے کے میند زیادہ کرنے پڑتے ہیں یہ زیادہ امرجنسی والا کام ہے لیکن ہے مزے کہ یہ بھی ان کی ان کی جو ہے نا میدے کے ہوتے ہیں یونو پلین فلاور کے تو جو لوگ کھا سکتے ہیں ان کے لئے اچھے ہیں اور یہ جی آلو والا پراتھا یہاں پر تیار ہو رہا ہے اس میں جو ہے نا کرش ریٹ چلیز پڑی ہوئی تھی ہوئے 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 میں آپ کو کیا بتاؤں کہ فل جو ہے نا بھرا ہوا تھا پراتھا جتنے آلو تھے نا اتنی ہی لال مرچے تھی کرش چلیز جوتی ہے نا کٹی ہوئی لال مرچے وہ بھی اتنی ہی تھی برابر کی آلو کے ساتھ تو جیسے ایک بائٹ لیتے تھے نا تو ساتھ میں چاہنا ہائے لال مرچے آ رہی تھی تو ہم لوگ جو نا لال مرچے ڈالتے ہیں ہنڈی میں کم بھی ذرا ڈالتے ہیں پراتھوں میں بھی پیٹھی میری جو آلو کی ہوتی ہے اس میں بھی ڈالتے ہیں لیکن اتنے زیادہ نہیں اس میں نا کافی زیادہ تھی لیکن ہے بڑے مزے کہ کیونکہ آلو کے پراتھے بہت بسند ہیں تو اس وجہ سے مجھے نا اچھے لگیا ہیں بے شاکہ اس میں مرچے تھی یہ دیکھیں جی پراتھیں اور آملیٹ اور چائے سب کچھ ریڈی ہو گیا ہے ہم لوگ زیادہ یہاں پر لائٹ چائے پیتے ہیں کیونکہ دو دین دفعہ بھی لیتے ہیں دن میں تو دوسری جو نکس چائے ہوتی ہے وہ ذرا ہیوی ہوتی ہے تو یہ انگلیش چائے یہ بس پانی بوائل کر کے ساتھ میں ساشے ڈال دیں اس کا چائے کا اور ساتھ میں دودھ ایٹ کر دیں اور چینی ایٹ کر دیں گر چاہیں تو تو بس یہ لائٹ سا چائے بنتی ہے یہ ہیوی ناشتر کے ساتھ ہو یا ویسے ریگولر ناشتر کے ساتھ ہم لوگ لائٹ ہی چاہیے پیتے ہیں تو یہ تھا آملیٹ پراتھے یہ ہمارا یہاں پر بریکفست جنہاں وہ انجائے ہو رہے ہیں اور اس کے بعد ہو گیا تھا نماز کا ٹائم تو میں ریڈی ہوئی اور اس کے بعد ابھی ہم لوگ یہاں پر نماز پڑھنے لگئے ہیں اس کے بعد آمنہ کا جو ٹائم ہے وہ ہو جائے گا آمنہ کو اسکول سے پک کرنے جائیں گے ابھی جناب ہزمین اور میں ہم دونوں آگے تھے ووک کرنے کے لئے موسم جو نا زرہ کلاوڈی سا تھا تو سب کچھ گرمی کھانا بگاہ ریڈی تھا تو ہم نے سوچا چنے آ جائیں تھوڑا سا نا ووک کر لیتے ہیں تو ہم لوگوں نے آدھا گھنٹہ جو نا تقریباً ووک کی ہے اور اچھا تھا موسم زیادہ ہوا نہیں تھی اور ہم لوگ پانے کی بہت ناش بھول گئے تھے تو اس لئے کافی مشکل ہوئی کہ پانی نہیں تھا تو یہ ہے کہ اچھی ووک ہم نے کی اگر ریگلر بندہ جائے نا تو پھر صحیح مزہ آتا ہے کیونکہ آپ کو اتنی تھکن نہیں ہوتی اور اب زیادہ ایکٹیو ہو جاتے ہیں اور اب اتنے ہی ٹائم میں زیادہ ڈسٹنس جو نا وہ چل لیتے ہیں تو الحمدلہ سے ہم نے چکل لگایا بڑا مزہ آیا اور کافی لوگ تھے جو کی ووک گرہ کر رہے تھے تو ہیلو ہائی بھی ہوگی اور موسم دیکھنے بادل چھائی ہوئے ہیں ایسے لگ رہا ہے جیسے ابھی ونٹر کا دن ہے لیکن ونٹر کا دن نہیں ہے یہ ہے کہ موسم اچھا تھا بلکل ہوا اتنی زیادہ نہیں تھی تو اچھی کمپنی ہو آپ کے ساتھ تو آپ کی ووک رینہ اس کا مزہ ڈبل ہو جاتا ہے تو جناب آئی ہوپ کہ آج کا ولوگ آپ کو پسند آیا ہوگا میک شور کی چینل کو سبسکرائب کر لیں یہ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مد بھولیے گا مجھے اور میری فیملی کو دعاوں میں یاد رکھیں اپنا بھی بہت سارا ہیار رکھیں ملتے ہیں نیکس لوگ میں تب تک کے لیے اللہ حافظ